کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پرودگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کب میرے دروازے پر آئے گا آپ سوچئے اللہ کے در سے اگر کوئی پیٹھ پھیر کے جائے تو آداب شہانہ کا تقاضہ تو یہ تھا کہ اس بندے کے پیٹھ میں پیچھے سے ایک لات لگوا دیتے اور ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کرتے وہ بدبخت تم میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے گیا یہ دروازہ میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا رب کریم ایسا نہیں کرتے جو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَدْحَبُونَ میرے بندے کہاں جا رہے ہو میرے بندے تیرا کریم پرودگار تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے کیوں واپس نہیں آتے یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ تیرا پرودگار تُو نے اپنے پرودگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تو جب رب کریم پیٹھ پھیر کے جانے والے کا اتنا احساس فرماتے ہیں تو جو تبجھو کر کے رخ کر کے اللہ کے در کی طرف آ رہا ہوگا اللہ رب العزت پھر اس کا کیسے استقبال فرمائیں گے اس لیے فرمایا جب گناہگار بندہ آتا ہے ایک بالشت آتا ہے میری رحمت دو بالشت جاتی ہے وَإِنْ عَتَانِي يَمْشِي عَتَئِتُهُ هَرْوَلَا میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت اس کی طرف ڈوڑ کے جا رہی ہوتی ہے یہ پرودگار اتنا قریب ہو اتنا مہربان ہو ہم آج کی محفل میں اس سے فائدہ اٹھائیں اس کی رحمتوں سے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں رب کریم ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دی دیئے اور ہمیں آئندہ معصیت کی زلت سے بچا لی دیئے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی